فیڈنس دے اور آپ کو کتنا بھروسہ تھا کہ فلم اس طرح سے کامیاب ہوگی لوگ اتنے سرائیں گے آپ اس فلم کو کامیاب ہی ہم نے کبھی سوچ ہی نہیں دیا مجھے لگا اور جیسے کہ کئی بار ہم نے اپنے اس سے پہلے جتنے بھی ہمارا پرچے ہوا پترکاروں سے ہم نے ان سے یہی کہا کہ جب شجیت یہ یہ ایک سوچ لائے ہمارے پاس وہ وشے ہی میرے لیے پربل تھا دو تین منٹ میں ہم نے کہا ہاں اس وشے پہ ہم کام کریں گے اس سمیں مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا رول کیا ہوگا کہانی کیسی ہوگی کون میرے ساتھ کام کرے گا کون اسے بنائے گا کون اس کا نیریشن کرے گا کیول وہ سوچ جو تھی وہ اچھی تھی خاص طور سے یہ کہ کئی سالوں سے جب سے تھوڑی سی ایسا مانا جاتا ہے کہ ہمارے دماغ کے اندر تھوڑی بہت بدھی ہے ابھی بھی تو ایسا لگا کہ یہ ایک ایسا وشے ہے جس پر میں نے کبھی اس کو دوبارہ نہیں سوچا اس کے بارے میں مجھے لگا کہ یہی ستی ہے یہی سچائی ہے جیون کی اور جس طرح سے ہماری پرورش ہوئی ہمیں ایسا ہی ایک ایسے ہی ماحول میں ہمیں رکھا گیا ہماری شکشہ بھی ایسی ہوئی اور جب کبھی بھی اس وشے کے اوپر ہم باتچیت یا چرچہ ہوتی تھی تو مجھے عجیب سا لگتا تھا پھر جب ایک آدھ کاریک روموں میں میں نے بھاگ لیا جس میں میں نے اس وشے پر بات کی اور بہت سارے ایسے ادھارن تھے میرے ساتھ جو کی میں ایک جو ٹی وی شو کر رہا تھا کون بنے گا کروڑ پتی اس میں بہت سے ایسے ہات سیٹ پر مہیل آئیں آتی تھی جن کے جیونز ان کے بارے میں سن کر کے مجھے بڑا افسوس ہوتا تھا کئی بار کرود بھی ہوتا تھا اور جب میں نے اس کا ورنن کیا تو یونائٹڈ نیشنز نے مجھے کہا کہ آپ گرل چائلڈ کے ایمبیسٹر بن جائیے تو اس کے سندرد میں بھی جب میں کام کر رہا تھا تو بہت سے ایسی گھٹنائیں سامنے آتی تھی تو کئی نہ کئی میرے مند کے اندر یہ وشواست تھا کہ اس وشے کے اوپر اس طرح کی ایک فلم بننی چاہیے سجی سر آپ سے بھی سوال ہے کہ مددے ہیں جیسے آپ نے مہلاو کو لے کے فلم بنائی ہے لڑکیوں کو لے کے فلم بنائی ہے اور بھی سارے مددے ہیں تو آگے چل کے کیا اس پر فلم بنائیں گے دیکھیں مددہ سوچ کے تو فلم میں نہیں بناتا ہوں کیونکہ مجھے تو کہانی کہنی ہوتی ہے سو اگر کہانی میں مددہ جڑ جاتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور کہانی میں کوئی نہ کوئی مددہ ضرور ہونا چاہیے یہ مجھے وہ بھی لگتا ہے سب سے پہلے جب یہ ٹونی نے یہ سوچا تھا کہ بنگلا فلم بنائیں گے اور ایک چھوٹی سی لائن تھی اس کہانی کی تو ہم دو نے میں اور رونی جو میرے پروڈیسر ہم نے بہت دن بیٹھے رہے اس آئیڈیا پہ پھر بہت دن بعد ہم نے سوچا کہ نہیں اس پہ ایک فلم بننا چاہیے میرا ایک پرسنل ایکسپیرینس ہوئا میرے وائف کے ساتھ جب انہوں نے کہا کہ کچھ مجھے کہا ایک دن کی ایسی ہم لوگ چاہی پی رہے تھے بیٹھ کے میں بہت بار بتا چکا ہوں میں اور ایک بار بتا دیتا ہوں کہ ایسی ہم لوگ چاہی پی رہے تھے بیٹھ کے اور انہوں نے کہا کہ آج ہم اس موڈرن ورلڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں اس الیکٹرونک دنیا میں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے اور ہم ساتھ میں وومن ایمپارمنٹ کی بات کر رہے ہیں اس سے بری شرمنا چیز کیا ہو سکتی ہے سو وہ مجھے دل میں بہت چوٹ لگی مجھے انسلٹ فیل ہوا میرے وائف کے سامنے میرے کو اس اے مین ایم سٹینڈنگ دے بہت گلٹ ہوا مجھے اور میں نے من میں اس میں سوچا تھا کہ میں رانی کو بولایا کہ لیٹھ سٹارٹ ورکنگ آن دس اور ہم سب کے پاس ہی ایسا تو نہیں ہے ہم مرد ایسے کہیں بھگوان نے ہم کو پھیک دیا یلو مرد تم جاؤ ہندوستان پہنچ جاؤ یا ارث میں پہنچ جاؤ ہم سب کہاں سے نکلے ہیں جو سر بولتے ہیں ہم کہاں ہماری بھی مائے ہیں ہماری بہنیں ہیں ہماری بھی دوست ہیں کہیں نہ کہیں دل میں تو چوٹ لگتا ہی ہے اب یہ کوئی ایشو نہیں ہے ہم آس پاس روز دیکھتے ہیں اور مجھے لگتا نہیں کہ میرے میں کوئی نیا سا کچھ آئیڈیا آیا ہو گیا یہ آپ لوگ بھی روز دیکھتے ہیں آپ کے مند میں بھی آتا ہوگا آپ کو بھی غصہ آتا ہوگا شاید آپ بھی شاید آپ کے ساتھ میں کوئی لڑکی آفیس میں کام کرتی ہے اس کو اگر کوئی اس نظر سے دیکھ لیں تو کیسے لگے گا آپ کو تو ہم کو بھی ویسی فیلنگ ہوئی بناوں گا کسی اگر کوئی ایشو جڑ جائے گا کسی کہانی کے ساتھ میرا کام تھا آڈینس کو دو گھنٹے بٹھا کے رکھنا آج کل وہی بہت بہت بڑا کام ہے کہ دو گھنٹے کسی کو بٹھا دو ہال کے اندر so i think ہم نے وہ بٹھا بھی دیا انہیں رلا بھی دیا اور سروشن میں مضبور کر دیا اس سے بڑی بات کیا ہوگی ہمارے لئے thank you so much سب ایشوز پر بہت ووکل ہو کر بولنے لگے آپ میں یہ بدلاو ہم نے ہندوستانیوں میں بھی ایک بدلاو کے طور پر دیکھا آپ اگزامپل کے ساتھ بتا سکتے ہیں سر کی ہندی سنما ہندوستانیوں کے سوچنے کا طریقہ کس طرح بدلتا ہے دیکھئے میں پوری طرح سے سہمت نہیں ہوں آپ سے جب بھی ستر کے دشک میں فلمیں بنتی تھیں تو جو مرد ہوتا تھا جس سے کہ آپ کہہ رہی ہیں وہ لڑتا کس کے لیے تھا وہ اپنی ہیروین کے لیے لڑتا تھا تو ایسا کہنا کہ ہم صرف اپنی مردانگی دکھا رہے تھے یہ شاید اتنا اوچت نہیں ہوگا ہمیشہ جتنا بھی ہیرو تھا وہ اپنی ہیروین کے لیے ہی لڑتا تھا پوئیٹک جسٹس وہیں پر آتا تھا وہ ویلن کو مارے گا اچھائی کو سفلتا ملے گی برائی کے اوپر جیت ہوگی تو یہ ساری باتیں تب سے چلی آ رہی ہیں جیسے جیسے سماج بدلتا گیا جیسے جیسے دشک بدلتے گئے عادتیں بدلتی گئیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بمبت کرتی ہیں ہمارے سینما میں ہم نے ایک کیول ایک دربنہ آپ کے سامنے رکھا ہے اور ہم نے کہا کہ اسے دیکھئے ہو سکے اگر اس میں آپ کی شکل دکھ جائے تو اسے پریورتت کیجئے اسے بدلئے یا جیسا کہ ہم کہہ رہے ہیں ویسا کیجئے کہاں ہیں آپ بھائی صاحب آپ کی کیول ایک لائٹ دکھ رہی ہے بہت 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 بہ رول کو ایکسپٹ کرتے ہیں یا مانتہ دیتے ہیں تو اس میں جتنا کچھ ہمیں کہا جاتا ہے کرنے کو یا جس طرح سے اس کا کردار بنایا جاتا ہے اس کو پوری طرح ہم لوگ نبھا سکیں یہ ہمارے لیے ایک دھے ہوتا ہے لیکھک نے لکھا ارماتہ نردیشک نے اس کا وشلیشن کیا ہم کو سمجھایا سکھایا کیمرہ کے سامنے ہمیں ڈال دیا ہم نے اپنا کام شروع کیا کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ ہم غلط دشاہ میں جا رہے ہیں تو وہ ہمیں صحیح دشاہ دکھاتے تھے تو انت میں ہم نے وہی کیا جو ہم کو بتایا گیا کرنے کو کش تو ہمیں پرتیک فلم میں ہوتا ہے رات کو نید نہیں آتی کل صبح کیسا ہوگا کیمرہ کے سامنے جا کر کے کچھ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں